بھائی بتائیے آپ کیسے آئے یہاں پہ کمپنی میں اچھا یوٹیوب میں آپ نے یہاں کمپنی کی پچھرے وغیرے دیکھی تو آپ کو کام کیا ہو سکتا تھی اس لئے آگئے بہت اچھی بات ہے کام ملا آپ کو کام کر رہے ہیں پھر پیسے سے میں کوئی دکت آپ کو مل رہا تھا کمپنی دے رہی تھی پیسے لیا آپ نے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے تعریف کیا بہت خوشی کی بات ہے بھائی آپ تو بہت پرانے کھلا رہی ہو اور کھرا جاتے ہو مطلب کوئی ہم سے برائی تو نہیں ہے یا کوئی اچھا ہی بھائی کوئی برائی نہیں اوپر والے کتے ان سے سب ٹھیک ہے کام دندے مل لے پیسہ پانی مل لے اور کیا چیئے کاری گا بہت اچھی بات ہے ہاں سرساج بھائیہ ٹھیک ٹھاکو کام آم ٹھیک ہے ماشاءاللہ کمپنی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے نورودی بھائی آپ کبھی بھی اگھار رہے تو کیا فقیرہ کی روکیا مگر گرمی جیادہ لگتی ہے ہاں یہ سٹھ ٹنگی ہے مگر آپ کا پھائیسان اگھار رہے کیونکہ آپ کہتے ہو جب تک موڈی کی سرکار رہے گی تب تک اگھار رہو گے یہ بھی بات صحیح ہے دیش ہیت کیلئے کچھ کرنا چاہیے جگ آنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا ہاں پیج اللہ بھائی آپ تو آپ ٹی شٹ میں آگیا اینی ٹیم اگھار رہتے ہیں کیا آپ کی سرکار سن لیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیا یہ کمپنی میں کیسی سویدہ مل لائی آپ کو بہت اچھی بات ہے کہاں کے رہنے والے ہیں بیہار متیہاری جیلا کے رہنے والے ہیں بہت اچھی بات ہے بیہاری بھائی جتنے بھی دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو بہت خوشی کی بات ہے بیہاری بھائی جتنے 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 بہت بڑی ہاں جس کے پہلے کہاں کام کرتے تھے تو ابھی یہاں کیسے آنا ہوا کام اچھا لگا یہاں پہ اور آگے کوئی گاؤ گھر کے بتایا یا یوٹیوب سے دیکھ کیا ہے کوئی گاؤ گھر کے بتایا نہ یوٹیوب ایسے ہی ہم آئے بہت اچھی بات پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو کوئی دکھت ہوئی تھی نہیں کوئی دکھت نہیں ہوئی تھی بگر ہم چلے گئے تھے مگر کبارہ ہم سکر آئے اچھی بات ہے کیا آپ منڈہ مار رہے ہیں اچھی بات ہے کمپنی ٹھیک ٹھاک ہے بہت اچھی بات ہے ارے یہ کیا ہے یہ جبان دکھانا یہ کونسی عادت ہو گئی گوڑ گوڑ یہ بھی منڈہ کا کاریگر ہے یہ ہمارے بلال بھائی ہے یہ بھی بہت بڑے ہاں کاریگر ہے اچھے ہیں ارے شتروہن رہا ہے ان کی تو تاریف جتنا کرو کم ہے بہت پرانے کاریگر ہیں اور ایسا کوئی بندہ نہیں ان سے کوئی مجاک نہ کرے اور یہ ان سے نہ کرے یہ بہت جلدی گھل مل جاتے ہیں سلیم بھائی ہیں یہ ہمارے کاریگر بھائی صاحب بمبائی کے رہنے والے ہیں ویسے یوپی سے ان کا تعلقات ہے لیکن زیادہ تار ممبائی میں رہتے ہیں ان کی عمر 76 سال کی ہے آج بھی یہ تروں تاجہ ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے 76 سال کی عمر میں بھی یہ 8 سے 10 ہزار روپیا مہینہ کماتے ہیں ہمارے گاؤں کھیڑے میں یا سہروں میں بھی دیکھا جگیا ہے 50 سال کی عمر ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں اب آرام کرنے کی دن آگئے ایسا کچھ نہیں ہے لوگ کو کے اندر دل میں اگر ججبہ ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں کوئی اپنے لڑکوں کے بھروں سے جو رہتا ہے وہ چوتیا ہے مہا چوتیا ہے کیونکہ وہ لڑکوں سے بھی چوتا کھاتا ہے اور اپنے بہو سے بھی چوتا کھاتا ہے اور جو بڑا آدمی اپنے سم پہ کھڑا رہتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے یہ ہمارے روپ بھائی ہے بہاندہ جیلا کے ہیتی کے رہنے والے روپ بھائی ادھر ادھر ہاں دیکھو ان کو بھی بہت بڑی ہے کام لگا آج کئی سال سے یہاں جوائنٹ ہے اور یہ جو آپ تھوڑا سسپنس میں ہوں گے کہ یہ جو سر پہ ماتھے میں جو لگا ہے پھیتا کیا کام کر کے سردرت ایسا نہیں ہے یہ کاریگر ہے بھائی ابھی کیا کرے کام بھی جروری ہے پیٹ روجی بھی جروری ہے اور عورت سے بات کرنا بھی جروری ہے اس لیے یہ ایک وارلیس سسٹم ہے کان میں فٹ ہو گیا کام بھی ہو رہا ہے اور بات بھی ہو رہی ہے دونوں کے کام چل جاتے ہیں بھائی صاحب ابھی نئے نئے آئے ہیں آج ہی انٹری مارے بھائی صاحب قرآن ہے ایک ہمارا بندہ ہے فیروج نام کا ممبائی کا رہنے والا ہے وہ ان کو لے کے آئے بولے چلو ہماری کمپنی بہت بہتر کمپنی ہے اور اچھی کمپنی آپ کریں گے کام تو جم جائے گا بھائی صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ چہرہ تو دکھائیے کیا چور ہو رہے کیا کئی کٹ نائپنگ کیا ہے آپ نے لگ رہا ہے در رہا ہے جرور اوپر سر پھٹ کریے جرور سے تو اپنی انمانداری کا ثبوت دے رہے یہ ہمارے فیروج بھائی ہے قریب چار پانچ سال سے کام کر رہے ہیں پیچ میں یہ دو چار مہینے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے ہمیں ایسا لگا کہ کہ دوسری جگہ کام کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ان کی کچھ تبیت میں گڑبلیسن تھا وہ وجہ سے نہیں آئے اور پھر ہوا پانی کے لیے ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ گاؤں چلے جائے ریٹائن آئے اور ہم کو ایسا لگا ہم نے ان سے پوچھا تو بولے نہیں ہم یہیں کام کریں گے ہمیں یہاں بہت اچھی سوٹہ ملی ہے اور آپ ایسا مت سوچیں یہ پھر بھی کام کر رہے ہیں